اسلام علیکم آج جس موضوع پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے اوبیسٹی یا مٹاپا یہ ترقی آفتہ دنیا کا ایک بہت بڑا مسئلہ بنتا جا رہا ہے جس میں لوگوں کے وزن جو ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے جا رہے ہیں اس کی کئی وجوہات ہیں ایک تو یہ کہ جس طرح کا ہم کھانا کھاتے ہیں اور جتنی زیادہ کیلوریز ہم اپنی خوراک میں استعمال کرتے ہیں وہ اور پھر دوسرا یہ کہ ہمارے سیڈنٹری لائف سٹائلز ہیں ہم ایکسرسائز نہیں کرتے پیدل نہیں چلتے اس کی وجہ سے جو ہے وہ مٹاپا بڑھتا جا رہا ہے مٹاپے کے ساتھ ریلیٹڈ بہت ساری ایسی موروسی بیماریاں جو مٹاپے کی موجودگی میں زیادہ نقصاندے اثرات کرتی ہیں جیسے کہ شگر یا بلڈ پریشر دل کے امراض یہ چیزیں جو ہیں ان کی اپنی پیچیدگیاں بھی ہیں اور یہ مٹاپے کے ساتھ مل کے ایک ایسی سیچویشن کریئٹ کر دیتے ہیں جس کو ہم میٹابالک سنڈروم کہتے ہیں جس میں زیادہ بلڈ پریشر خون کے اندر زیادہ شگر کی مقدار اور یہ بڑی ویسٹ لائن اور ان کی وجہ سے جو ہیں وہ لوگ جو ہیں وہ پیچیدگیوں کا شکار ہو جاتے ہیں مٹاپے سے بچنے کے لیے ایک تو اعتدال خوراک میں بڑا ضروری ہے بہت زیادہ میٹھی چیزوں کا استعمال جو یہ فیزی ڈرنکس ہم پیتے ہیں ان کا استعمال بڑا نقصاندے ہے تو ان چیزوں کو آوائیڈ کرنا چاہیے اس کے علاوہ چکنائی اور مسالہ جات سے بھرے وے جو خوراک ہم اکثر استعمال کرتے ہیں وہ بھی مٹاپے کا باعث بنتی ہیں ورزش بہت ضروری ہے دیکھیں آپ کا وزن جو ہے وہ انتہائی ذاتی چیز ہے آپ کی لیکن اگر آپ کا لائف سٹائل ایکٹیو نہیں ہے تو وہ بڑھتا رہے گا تو یہ نمبر سے زیادہ جو ہے وہ آپ کی روز مرہ زندگی میں جیسی آپ تبدیلیاں لاتے ہیں ان کی وجہ سے آپ کی صحت جنرلی اچھی ہوتی ہے ایکسرسائز کے مٹاپہ کم کرنے کے علاوہ اور بھی بہت سارے بینیفٹس ہیں یہ نہ صرف جسمانی صحت کے لیے بلکہ ہماری نفسیاتی اور دماغی صحت کے لیے بھی بڑا ضروری ہے ایکسرسائز کی کئی طریقے ہیں جس کے لیے آپ اپنے ٹائم میں سے ٹائم نکال سکتے ہیں آپ پارک میں جوگ کر سکتے ہیں سویمنگ ایک بہت اچھی ایکسرسائز ہے جم میں جا کے آپ ایکسرسائز کر سکتے ہیں لیکن جو بھی آپ کی ایکٹیویٹی ہے اس کو آپ باقاعدگی سے کریں گے کیونکہ کنسسٹنسی ایکسرسائز میں کی ہے ایسے نہیں کریں گے کہ کچھ دن کی اور پھر کئی دن کے لیے چھوڑ دی روز آنا بیس سے تیس منٹ اچھی ایکسرسائز کریں گے اور اچھی ایکسرسائز کی دو شرائط ہیں ایک یہ کہ آپ کو پسینہ آئے اور دوسری یہ کہ آپ کا سانس چیلنج ہو تھوڑا سا سانس پھولے تو خوراک میں اتدال رکھیں میٹھا بہت زیادہ نہ کھائیں اور ایکسرسائز باقاعدگی سے کریں روز بیس سے تیس منٹ ہفتے میں کم ہز کم پانچ دن یہ ہم سب کے لیے ایک اچھی عادت ہوگی بہت شکریہ